یہ دل اجڑ چکا ہے اس لیے اخلاق میں فساد آ گیا ہے اخلاق تو ویسی کوئی چیز نہیں تھی میرے عزیزو رہی نہیں تھی اور ان ذرائع نے جو نینے ذرائع آئے ہیں موبائل آیا ہے فیس بک آیا ہے ٹوٹر آیا ہے نا جنہی کیا کچھ آیا ہے اس نے تو اور ہی بد اخلاق بنا دیا بچہ اس پہ بیٹھا ہے تو باپ بات کرے تو جھنجلا جاتا ہے شہر ہے تو اس کے ہاتھ میں بیوی قریب آیا جا تو جھنجلا جاتا ہے بیوی ہے تو بیٹھی ہے شہر کی طرف توجہ کوئی نہیں ایسا عذاب آیا ہے اس نے تو اور ہی رہی صحیح قصر نکال دی ہے اخلاق کا جنازہ ہی نکال دیا ہے اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے ہر گھر کی کہانی ہے سبھی بتتمیزی کے طرف ہیں انعالات کی وجہ سے کون بلا رہا ہے بڑا ہے کون آ رہا ہے باپ آ رہا ہے کون آ رہا ہے والدہ آ رہی ہے کون میں سے بات کر رہا ہے شہر بات کر رہا ہے کون میں سے قریب آ رہا ہے اہلیہ آ رہی ہے کوئی توجہ کوئی دے عدب اخلاق احترام ایک دوسرے کا لحاظ رشتوں کی مٹھاس ہی ختم کر دی بس مجبوراً اکٹھے رہے ہیں تو دل فساد زدہ ہے گندگی آ رہی ہے غفلت آ گئی ہے گناہوں کے علودگی آ گئی اخلاقوں جو کیا کچھ کہہ دیتے ہیں ماتے پہ بلی نہیں آتا احساس نام کی چیزی کوئی نہیں رہی زلیل کر دیا رسوہ کر دیا تنز دے دیا تنقید کر دی جھڑک دیا غصہ کر دیا وہ رات بھر تڑپ رہی ہے وہ رات بھر تڑپ رہا ہے احساس ہی کوئی نہیں کہہ کہہ رہی ہے باپ کو کوئی احساس کوئی نہیں اقصہ اباہو وعدنہ صدیقہو باپ سے یوں نفرہ جیسے باپ سے ایسے سخت جملے تیز لہ جاؤ گندگییں جو ہاتھ میں ہیں اس نے تو نئی نسل کے اخلاق تباہ کر کے رکھ دی ہے بلکہ نئی نسل کیا بڑوں کا حال بھی اب یہی ہے بڑیاں بھی اسی پر بیٹھی ہیں وقت گزاری اسی پر ہو رہی ہے کیا جوان کیا بڑے کیا امیر کیا غریب کیا جھوپڑی سب کا یہ یاد ہے